ادھر جناب عبد المطلب سردار قریش دعا کرتے ہیں اور اس آجزی اور انکساری کے ساتھ پورے اخلاص کے ساتھ دعا جاری ہے ادھر سے اللہ رب العزت کی طرف سے مدد آ جاتی ہے اور جدہ کے ساحل سے پرندوں کے جھنڈ کے جھنڈ برامت ہونا شروع ہو جاتے ہیں جن کے پنجو اور چونچوں میں کنکریاں ہیں اور وہ کنکریاں باقاعدہ گائیڈڈ میزائل کی طرح اب رہا کے لشکر پر گرنا شروع ہو جاتی ہیں قرآن حکیم نے باقاعدہ اس کے لیے لفظ سجیل کا استعمال کیا ہے جس کا ایک معنی گائیڈڈ بھی ہوتا ہے ایسے پتھر ایسی کنکریاں جس میں باقاعدہ نام لکھا ہوا ہو کہ تم نے کس پہ پڑھنا ہے اور کس کو نشانہ بنانا ہے اللہ رب العزت کی لشکر ہم نہیں جانتے کہ کہاں کہاں کس کس انداز میں کام کرتے ہیں لیکن خانہ کعبہ کی حفاظت جناب عبد المطلب کی دعا اور ابراہ کے لشکر کا خاتمہ یہ وہ موقع ہے کہ جب اس سرزمین نے اس چہرے کا دیدار کیا جو چہرہ سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا تھا جنہیں رحمت للعالمین کہا جاتا ہے ابراہ کے لشکر کے تباہ ہو جانے کے صرف پچاس دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں یہاں ایک بہت ہی اہم نقطہ جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ اسحاب الفیل اس وقت بھی آیت عمل آور ہونے کے لیے خانہ کعبہ کو برباد کرنے کے لیے اور اسحاب الفیل اب بھی یہی عظم رکھتے ہیں اسحاب الفیل کا معنی ہے ہاتھی والے آپ اس پر غور کیجئے گا کہ ہاتھی کس کی علامت ہے کس کی رمز ہے کس کا نشان ہے اگر آپ اس پر غور کریں گے تو موجودہ زمانے میں ہاتھی ہندووں کی بھی ایک نشانی ہے ان کا ایک بہت ہی بڑا مقدس دیوتا ہے جس کی عبادت کرتے ہیں پرستش کرتے ہیں انتہائی بڑی مصیبت میں اس سے مدد طلب کرتے ہیں ہاتھی کو پوجینے والے ہاتھی سے مدد طلب کرنے والے اب رہا کے راستے پر چلنے والے وہی لوگ ہیں اور دوسرا جس کا انتخابی نشان جس کی جماعت کا نشان ہاتھی ہے یہ سب قوتیں مل کر اب بھی جیسے اس زمانے میں حرم کو تباہ کرنے کا ارادہ کیا تھا اب اہل حرم کو تباہ کرنے کا ارادہ کر چکے ہیں لیکن ابابیل کب آئیں گے آپ اس تاریخ پر پھر ایک نئے انداز میں غور کی دیئے ابابیل اس وقت آئیں گے کہ جب اہل حرم کے سردار اللہ کی طرف رجوع کریں گے اہل حرم کی قیادت اللہ کی طرف رجوع کریں گے اس کے لیڈرز اللہ کی طرف رجوع کریں گے قریش کے لوگ تو خانہ کعبہ خالی کر کے پہاڑوں کی طرف چلے گئے تھے لیکن سرداروں نے توبہ کر لی تھی اس بڑے بھونچال کو دیکھ کر اس بڑے لشکر کو دیکھ کر اور اس کی تباہیوں کو سوچ کر بلاخر انہوں نے کہا تھا کہ اللہ بس اب تو ہی ہماری حفاظت کرنے والا ہے ہم نے بھی یہ جملہ دبے لفظوں میں کہنا شروع کر دیا ہے لیکن دبے لفظوں میں اور اللہ تعالیٰ دبے لفظوں کی دعا سنتا نہیں ہے کہ جس میں ہاتھ بدھ کی طرف بھی ہو غیر اللہ کی طرف بھی ہو امید غیر اللہ سے بھی بندی ہوئی ہو اور زبان سے دبے لفظوں میں یہ بھی کہا دیا جائے کہ اللہ بس تو ہی ہمارا مالک ہے تو اللہ تعالیٰ ایسی دوگلی پالیسی قبول نہیں کرتا جب اس امت کے لیڈرز چاہے وہ مذہبی پیشوا ہوں یا سیاسی قیادت کرنے والے ہوں یا معیشت کے میدان میں ان کا قبضہ ہو یا اسکری قیادتوں پر ان کا اختیار ہو جب تک کہ لیڈرز اللہ رب العزت کی طرف رجوع نہیں کریں گے اس وقت تک ابابیل کا لشکر نہیں آئے گا اور اہلِ حرم اپنے آپ کو محفوظ نہیں کر سکتے ان کے راستے میں آنے والی رکاوٹیں ختم نہیں ہو سکتی اور لیڈرز کو کون مجبور کرے گا لیڈرز کو اہلِ مکہ اہلِ حرم وہ مجبور کرتے ہیں مکہ والوں نے کہا تھا لیڈرز سے جناب آپ سوچیں کچھ مل کر اور کوئی طریقہ بنائیں کوئی ترتیب سوچیں تاکہ ہم اس مسئیبت سے جان بچا سکیں ہم میں سے ہر فرد کو یہ کردار ادا کرنا ہے جو مذہبی پیشواؤں کو اپنا پیشواؤں مانتے ہیں ان مذہبی جماعتوں کے کارکنان اور ان کے ممبران اپنے مذہبی پیشواؤں کو سیدھا کریں ان سے کہیں جناب آپ غلط کر رہے ہیں آپ کا یہ اقدام غلط ہے آپ کی یہ سوچ غلط ہے آپ کا یہ فیصلہ غلط ہے جو سیاسی تنظیموں سے وابستہ ہیں ان سیاسی تنظیموں کے کارکنان اپنے لیڈر سے کہیں گے جناب اپنا قبلہ درست کیجئے اپنی سوچ کو صحیح بنائیے اللہ کے ساتھ مخلص ہو جائیے اللہ کی بنائی ہوئی اس امت کے ساتھ مخلص ہو جائیے فریب اور جھوٹ سے اپنے آپ کو بچا لیجئے جس طرح قریش والوں نے اپنے لیڈرز کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا اب یہ امت بھی اپنی قیادت کو سوچنے پر مجبور کرے گی اور جب تک قیادت توبہ نہیں کرے گی اللہ کی طرح واپس نہیں آئے گی اور یہ نہیں کہے گے کہ جناب ہمیں اصحاب الفیل سے کچھ نہیں چاہیے ہمیں اللہ بس آپ ہی سے چاہیے تو پھر ابابیل کا لشکر آ سکتا ہے لیکن ابابیل کا جب لشکر آ چکا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو گئی اہل مکہ نے سمجھ لیا کہ ہاں واقعی ایک اللہ ہی ہے جو انتہائی مشکل میں کام آتا ہے کیونکہ اسی کے اختیار میں ساری قوتیں اور اقتدار ہیں لیکن انسان ہے بھول جاتا ہے اللہ رب العزت نے اپنے رسول کو بھیجنے کے بعد اور اتنا بڑا واقعہ انہیں دکھانے کے بعد یہ سوچنے پر مجبور تو کر دیا تھا کہ اصل قوت کا مالک میں ہوں میں چاہوں تو انہی پرندوں سے موجودہ زمانی کی زبان کے اعتبار سے ایف سکسٹین اور ایف سیمنٹین بنا سکتا ہوں انہی پرندوں کو بغیر کسی تیاری اور محض ایک امر کن سے ان کو ایسا زبردست بنا سکتا ہوں کہ بڑے بڑے لشکر تباہ ہو سکتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ تم میری طرف رجوع تو کرو اور مخلصانہ انداز میں مجھ سے مدد طلب تو کرو پھر میں یہ کام کر سکتا ہوں اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد نبوت کا اعلان نہیں کیا گیا جناب مسیح علیہ السلام کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچپن میں اور اپنی ولادت کے بعد لوگوں سے بول کر یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اللہ نے اپنے بندوں کی ایک نئی آزمائش کا احتمام کر دیا اب وہی زمانہ گزرتا ہے چالیس سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفی علیہ السلام ان کے درمیان میں نبوت کے اعلان کیے بغیر رہتے ہیں وہاں پر کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ رسول بننے والے ہیں لیکن اللہ رب العزت نے جسے رسول بنانا تھا یا جس رسول کا اعلان کرنا تھا بنایا تو روزی اول سے تھا جس کا اعلان کرنا تھا اس رسول کو ان کے سامنے پیش کر دیا اور لوگ نہیں جانتے کہ یہ کون ہے کیونکہ بعض اوقات کسی شخص کے بارے میں تعرف ہو جائے تو پھر آدمی ایک خاص قسم کے خول میں بند ہو جاتا ہے پھر اس کے بارے میں آدمی صحیح طور پر نہ سوچ سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے نہ اس کے بارے میں کچھ باتیں سننے کی تاب رکھتا ہے کیونکہ آدمی اپنے اندر ایک حصار اپنے اوپر بنا لیتا ہے اگر روزی اول سے پتا ہوتا کہ یہ رسول ہے تو پھر ان کی ایک ایک بات پر شاید اس انداز میں نظر نہ رکھی جاتی لیکن رسول رحمت علیہ السلام کا بچپن ان کے درمیان میں گزرا لڑکپن ان کے درمیان میں گزرا جوانی ان کے درمیان میں گزری لڑکپن کی تمام کیفیتیں لوگوں نے دیکھی بچپن کی تمام حالتیں انہوں نے دیکھی جوانی کی ساری عمر ان کے درمیان میں دیکھی ان کے درمیان میں تجارت کرتے ہوئے آپ علیہ السلام رہے شادی بسا کے گھر بسا کے ان کے درمیان میں رہے مختلف معاملات میں معاہدے کرتے ہوئے ان کے درمیان میں موجود رہے سلو کرواتے ہوئے ان کے درمیان میں موجود رہے جنگ میں باقاعدہ ان کی مدد کرتے ہوئے اپنے قبیلے والوں کی مدد اور ان کی آنت کرتے ہوئے ان کے درمیان میں موجود رہے یہ تمام صورتیں اہل مکہ اور ان کے آس پاس کے لوگوں کے سامنے موجود تھیں